میں اپنے یہاں پر میڈیا کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں آج اس وقت ہم لوگ اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے ہیں میرے ساتھ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر نیازی صاحب بھی موجود ہیں میرے ساتھ علی بخاری صاحب ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود ہیں اور ایڈوکیٹ جہاد صاحب بھی ہیں یہ آرڈر میرے پاس جج اینٹی ٹیرسٹ کوٹ ون راولپنڈی کا موجود ہے ملک اجاز عاصف صاحب کا جو کہ انہوں نے بیس دو کو جاری کیا تھا اور اس آرڈر میں جہد صاحب نے بازابتہ طور پہ اجازت دی تھی کہ آج کے دن ایڈوکیٹ جواد صاحب ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب اور میرا کہ ہم نے قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملکات کرنی تھی دیڑ گھنٹا ہو چکا ہے خواتین وزرات دیڑ گھنٹا اور یہ آرڈر دیریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیاں کو بھیجا گیا ہے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں انویسمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول اف لای نہیں ہوگا ایک عدالت کے آرڈر جیل سپریٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جارا تو کونسی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں میں سلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملکات کی جائے کہ ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملکات کریں میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب نے موجنا چیز عمر ریوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسیملی میں وزارت عظمہ کا کینڈیڈیٹ ڈیکلیر کیا ہوا ہے میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیپ اورگنائزر ہوں ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے جو یہ لیگل حق قانونی حق اس سے مجھے دھنائے کیا جا رہا ہے ہماتین و عزرات اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مضامت کرتا ہوں اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں اس کے فوراں بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لاعمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جارہا یہ انتظامیاں پنجاب کی یہ موسن نکوی یہ ڈاکٹر عثمان یہ جیل خانہ جات کا آئی جی یہ جیل خانہ جات کا منسٹر یہ کس چیز سے خائف ہیں یہ وزیرعظم پاکستان یہ کس چیز سے خائف ہیں یہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دنوں پہ راج کرنے والے وزیرعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کٹائیں گے عدالت کا اور اس آرڈر میں جہد صاحب نے بازابطہ طور پہ اجازت دی تھی کہ آج کے دن ایڈوکیٹ جواد صاحب ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب اور میرا کہ ہم نے قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیرعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملکات کرنی تھی دیڑ گھنٹا ہو چکا ہے خواتین وزرات دیڑ گھنٹا اور یہ آرڈر دیریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیاں کو بھیجا گیا ہے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں انویسمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لائن ہی ہوگا ایک عدالت کے آرڈر جیل سپریٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جارا تو کونسی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں میں کوئی لاہور آئی کورٹ کے پاس جاؤں میں سلام آباد آئی کورٹ کے پاس جاؤں میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملکات کی جائے کہ ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملکات کریں میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب نے موجنا چیز عمر ریوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسیملی میں وزارت عظمہ کا کینڈیڈیٹ ڈیکلیر کیا ہوا ہے میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیپ اورگنائزر ہوں ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے جو یہ لیگل حق قانونی حق اس سے مجھے دھنائے کیا جا رہا ہے خواتین و عزرات اس کو میں شدید الفاظ میں اس کو میں اس کی میں مضامت کرتا ہوں اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں اس کے فوراں بات میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لاعمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا یہ انتظامیاں پنجاد کی یہ موسن نکوی یہ ڈاکٹر عثمان یہ جیل خانہ جاد کا آئی جی یہ جیل خانہ جاد کا منسٹر یہ کس چیز سے خائف ہیں یہ وزیراعظم پاکستان یہ کس چیز سے خائف ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دنوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کٹائیں گے عدالت کا خواتین وزیراعظم اس کو میں شدید الفاظ میں اس کو میں اس کی میں مضامت کرتا ہوں اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لاعمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جارہ یہ انتظامیہ پنجاب کی یہ موسن نکوی یہ ڈاکٹر عثمان یہ جیل خانہ جات کا آئی جی یہ جیل خانہ جات کا منسٹر یہ کس چیز سے خائف ہیں یہ وزیراعظم پاکستان یہ کس چیز سے خائف ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دنوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان سیدھا بھی جا کے دروازہ کٹائیں گے عدالت کا